اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن اور میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ہم بات کریں گے آپ سے ٹائپ وان ڈائیبیٹیز ٹائپ وان ڈائیبیٹیز کی یا شوگر کی وہ قسم ہے جو کم عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے حصوصاً بچے یا ٹینیجرز یا اس سے بھی کم عمر کے بچے جو ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں اس سے تو اس میں اور بڑی عمر کے لوگوں کے شوگر میں کیا فرق ہے اس کی متعلق ہم بات کریں گے کیا علامات ہیں کیسے لائف سٹائل گزاریں تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوگر میں شوگر لیولز پاڈی میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پینکریاز ہیں یا جو لب لبا ہے وہ انسولین کی جو پروڈکشن ہے اس سے جو بنتا ہے اندر وہ بنانا جسم بند کر دیتا ہے تو جیسے ہی آپ کی جسم کے اندر انسولین بننا بند ہو جاتی ہے تو آپ کا شوگر کنٹرول نہیں رہتا شوگر کے زیادہ ہونے سے بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں مثلا یہ انپیشنٹس کو پشاب زیادہ آئے گا موہ خوشک ہوگا پیاس زیادہ لگی گی پانی زیادہ پییں گے پشاب بہت ہوگا جسم میں درد پی ہوگا وزن کم ہو سکتا ہے وزن کا کم ہونا یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ان کا یہ علامات نہ ہو تو بے ہوش ہو کر کسی دن امرجنسی میں جائیں اور وہاں پر اس کا پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات وہاں پر شوگر ریولیس کی ہائی ہوتی ہے اور بے ہوشی ہوتی ہے جس کو ہم ڈیابیٹک ڈی کی اے کہتے ہیں ڈیابیٹک کیٹو ایسی ڈوسیس تو اس کے ساتھ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس طرح کے مریضوں میں ہمارا جو علاج ہوتا ہے وہ انسولین کے ذریعے صرف اور صرف انسولین دیتے ہیں اگر اچھے طریقے سے اس کا شوگر ریولیس کا کنٹرول ہوتا ہے یہ نارمل لائف گزارتے ہیں اور ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے چونکہ کم عمر کے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں تو بعض اوقات اپنی انسولین بقیدگی سے نہیں لگاتے چھوڑتے ہیں یا پرہیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں تو ان میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ان کے لئے انسولین بہت ضروری ہے اگر انسولین نہیں لیں گے تو ڈی کئے میں جانے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے اور شوگر لیول اس کی بہت ہائی ہوتی ہے اور کمہ میں چلا جاتا ہے تو ایسے مریضوں کے لئے جیسے باقی ادائیات ہیں اس کی غزہ کی ڈائیٹ کی وہی ان میں بھی ہیں لیکن اس میں یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ اپنے انسولین وقت پہ لگانی ہے جیسے کھا ہے باقی جو ان کی وہ ہیں چونکہ بچے ہوتے ہیں تو ساتھ میں ان کو یہ خیال بھی کرنا ہوتا ہے کہ شوگر لیول کبھی بہت زیادہ ڈاؤن نہ ہو جائے ڈاؤن ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گے انسولین لگائیں گے اور کبھی کھانا یہ مس کر دیں گے بیچ میں انسولین لگا لیا اور کھانا نہ کھایا تو شوگر ڈاؤن ہو جا سکتی ہے اس کے لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کوئی ایسی میٹی چیز چاکلیٹ بھی جیب میں رکھیں تو کسی وقت ایسے ان کو اگر بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے یا ان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ گیا ہے رنگت پیلی پڑ گئی ہے اور گرنے لگتے ہیں دل گبرانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کوئی میٹا کالے کیونکہ اس وقت ان کی شوگر ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو ڈاؤن اس حالت میں ہوتی ہے جب یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کی اس طرح کی کیئر بہت ضروری ہے یہ اکثر کم عمر کے بچوں میں ہوتا ہے اور ان کی کیئر کرنا بڑا ضروری ہے اور ان کو بیشن کی ایجوکیشن اس میں پیرنٹس کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے ٹائپ ون ڈیابیٹیز کے بارے میں آپ سے بات کی اگر آپ اس کی متعلق کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کوسٹن کرنا چاہیے تو کوسٹن کر سکتے ہیں شگر کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائی ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم مزید بھی شگر کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کوسٹن ہے آپ کوسٹن کریں اور اور بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کی انفارمیشن کے لیے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور اس نالج کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اس کو سبسکرائب کریں لائکس کریں اور کمنٹس کریں تینکیو